تاکہ ہمارے بچے اس کو کھیل سکیں اب بہت سارے سے گیم بھی آ چکے ہیں جو خاص طور پر اگر دھیان سے دیکھا جائے تو وہ مسجد رن جیسے ہی ہیں آج ہم بات کریں گے ایسے ویڈیو گیمز کی جن میں صاف لفظوں میں سیدھے سیدھے طور پر اسلام کی گھنونی بیجتی کی گئی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے call of duty یہ جو ویڈیو گیم ہے وہ بہت فیمز ہے بھارت میں کسی بھی دھرم کے لوگ ہوں کسی بھی دھرم کے بچے ہوں اس گیم کو بہت کھیلتے ہیں اب اگر اس کو ہم دیکھیں اس کے فرسٹ پارٹ میں ہی اس کے فوٹو فریم پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ فوٹو فریم لگا ہوا کہاں ہیں یہ لگا ہے ٹویلیٹ میں جو کی ایک گندی جگہ مانی گئی ہے اب اسی میں اگر ہم آگے چلیں تو قرآن کو جگہ جگہ پر الماریوں میں رکھا ہوا دکھائی دیا ہے اب اس گیم کے جو ہیروز ہیں وہ جب تک ان الماریوں والے روم کو بم سے اڑا نہیں دیں گے تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اس پرکار سے بھی قرآن کی یہاں پر گھنگھور بیچتی دکھائی گئی ہے اسی گیم کے پارٹ ٹو میں اگر ہم جائیں تو جگہ جگہ پر جہاں پر بھی ہیروز گٹر میں کودتے ہیں وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یہ گیم جو ہے وہ بہت ہی فیمس گیم ہے اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ بھارت ورش میں بہت بچے اس گیم کو کھیلتے ہیں دوسرا گیم ہے ریزیڈنٹ ایویل اس گیم میں جمین پر جگہ جگہ پر قرآن بھی قریبی دکھائی دیتی ہیں اور اس گیم کے جو ہیروز ہیں وہ انہی کے اوپر سے چل کر آگے بڑھتے ہیں اسی گیم میں آگے دکھایا جاتا ہے کہ شیطان کی جو دنیا ہے اس میں گھسنے کے لیے جو درواجہ بنایا گیا ہے وہ ہو بہو مسجد نبوی کے جیسا ہے یعنی کی مسجد کا جو درواجہ ہے وہ شیطان کی دنیا میں گھسنے کا راستہ بتایا گیا ہے اگلا گیم جو ہے وہ ہے پرنس آف پرسیا اس گیم میں جو پرنس دکھایا گیا ہے وہ اسلام یا مسلمانوں کا راج گمار دکھایا گیا ہے جو کی اس گیم میں بہت خون خرابہ کرتا ہے اس کی جو تلوار ہے اس کی تلوار پر جو میسیج لکھا ہوا ہے وہ محمد صاحب آخری نبی کا بتایا ہوا سندیس ہے ارثت spread the teachings جو سکشائیں ہم نے آپ کو دی ہیں ان کو فیلائیے اور وہ کس کے جرے فیلائیے تلوار کے جرے فیلائیے اس پورے گیم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے پرنس آف پرسیا وہ کر کیا رہا ہے وہ صرف اور صرف تلوار کا استعمال کر رہا ہے اور خون خرابہ کر رہا ہے جس سے کی صاف لفظوں میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے جور پر فیلائی ہے اگلے گیم کی طرف چلیں گے وہ ہے devil may cry جو شیطان ہے اور جو شیطان کے پوجاری ہیں وہ ایک ٹاور کے بھیتر رہتے ہیں یہ جو ٹاور دکھایا گیا ہے اور جس ٹاور کے بھیتر یہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اس ٹاور کا جو گیٹ دکھایا گیا وہ ہو وہ ہو کعبہ کے درواجے کا دکھایا گیا ہے ارثات جو کعبہ کا درواجہ ہے وہ شیطان کی دنیا میں گسنے کے لیے مارگ ہے اس طرح سے بہت سارے ایسے گیمز ہیں جس میں اسلام کی گنگھور بیجدی کی گئی ہے ان کی توہین کی گئی ہے ان کے شبدوں کی ان کی پستکوں کی ان کے میسنجرز کی میسنجرز کے جو کوٹ رہے ہیں ان کی اور ٹوٹل جو اسلامی قوم ہے اس کو بھی یہ بتایا گیا کہ تلوار کے جور پر فیلی ہوئی قوم ہے اب یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ان گیمز کے جو ڈیولپرز ہوتے ہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں یہ سب ہی کسے بھی یوروپین کنٹریز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہی لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن بتاتے ہیں اور اسلام کو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بتاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں کرشینیٹی کو ماننے والے لوگ ہیں یا پھر وہ لوگ جو اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں اسلام کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو یا ان کے بچوں کو سوفٹلی ان کے گھر میں گس کر ان کے گیمز میں گس کر کون لوگ ہیں جو ان کے خود کے دھرم کے برتی نفرت پیدا کر رہے ہیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دہنے والد ویڈیو گر آپ کو اچھا لگے تو اس کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دہنے والد